اسلام علیکم پروگرسیف پاکستان اور انہی ایکسپرینسز کو ایک خوبصت انداز میں خوبصت طریقے سے ہم آپ تک پہنچاتے ہیں مقصد ان ایکسپرینسز کو آپ تک پہنچانے کا محض صرف اتنا ہوتا ہے کہ خاص طور پر ہماری وہ یوت جو ہمیں سن رہی ہے وہ ان ایکسپرینسز سے اپنی زندگی میں فوائد اٹھا سکیں اور اپنی زندگی کے کچھ جو مسائل کچھ جو کہلیں کہ آوویس مسائل ہیں ان کو حل کر سکیں سامین ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے کے لیے ہم روڈز کا استعمال کرتے ہیں سڑکوں کا استعمال کرتے ہیں ہائی ویس کا استعمال کرتے ہیں موٹر وے کا استعمال کرتے ہیں یہ تمام جو کہلیں کہ اس طرح کے ٹرانسپورٹیشن کے ذرائع یہ سڑک گاڑیاں ان سب کا جو کہلیں کہ دیکھ بال کرنے والا جو ادارہ ہے جسے ہم کہتے ہیں پیٹرولنگ پولیس ہے پیٹرولنگ پولیس جو ہے وہ ہائی ویس پر نیشنل ہائی وی پولیس جو ہے وہ جب یہاں پر کام کر رہی ہوتی ہے تو ان کے کیا خواہص ہوتے ہیں ان کے کیا رموز و حقاف ہوتے ہیں اور اس طرح کے ہائی ویس پر اس طرح کے موٹر وے پر سٹریول کرنے کا کیا طریقہ قار ہے اس پر آج ہم بات کریں گے اور اس پر بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں محمد رزوان بھٹیسہ پیٹرولنگ پولیس موبائل ایجوکیشن سے ان کا تعلق ہے سب انسپیکٹر ہیں ان چارج ہیں موبائل ایجوکیشن یونٹ پہ سل آباد کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ موجود ہوں گے رزوان بھٹیسہ پیٹرولنگ پولیس موبائل ایجوکیشن جو ہیں وہ ٹیم میمبر ہیں ہم آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں جی اسلام علیکم وارک ویلکم صاحب بہت شکریہ تک سر سب سے پہلے میرا سوال آپ سے یہ ہے موسمی سوال اسی سے سٹارٹ کرتے ہیں آج کل موسم جو ہے وہ چل رہا ہے بارشوں کا دھند کا تو کیا آپ کی کہلیں کہ کیا آپ کی نصیحت ہے ان لوگوں کو جو کہ اس موسم میں سفر کرتے ہیں یا خاص طور پر وہ لوگ جو اس موسم میں جو شمالی علاقہ جاتے ہیں وہاں پر سہر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے سر بہت شکریہ کال کرنے کا آپ نے ہمیں بلایا ہم ایک اویرنس میسج کے ساتھ آپ کے پاس آئے ہیں تو سر اس میں یہ ہے کہ ویدر کنڈیشن کو ہم مدنے زور تو رکھتے ہیں اور سفر بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے جس طرح بھی فاکس سیزن چل رہا ہے بارشیں ہو رہی ہیں تو اس میں سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم پریکوشنز جو ہیں اس کو سیفٹی میئرز کو اڈاپٹ کریں تو اس میں سب سے زیادہ ضروری یہی ہوتا ہے کہ جب آپ سفر کے لیے نکلیں تو ایک تو آپ ایک ہمارا فارمولہ آتا ہے پاور کا کہ اپنا پیٹرول آئل آہ واتر اور ربر وغیرہ وہ ایک گاڑی کو چیک کریں ان کی لائٹس وغیرہ چیک کریں دوسرا جب آپ روڈ پر آئیں تو آپ سیف ڈسٹنس کو جب کیونکہ نارمل کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں اگر آپ ایک فارمول ہوتا ہے کہ دو کلومیٹر کی سپیڈ پر دو کلومیٹر پر آر کی سپیڈ پر ایک میٹر کا فاصلہ ہوتا ہے اگر آپ ون ٹونٹی کلومیٹر پر آر کی سپیڈ پر جا رہے ہیں تو سکسٹی میٹر آپ کا فاصلہ ہونا چاہی اگلی گاری سے تو جب یہ بارش ہو رہی ہو یا فاکس سیزن ہو تو اس فاصلے کو آپ ڈبل ٹرپل کر لیں کیونکہ اسی میں آپ کی سیفٹی ہے اس کے علاوہ جب آپ فاکس سیزن ہے یا بارش ہو رہی ہے تو انیسیسری ٹیک آور نہ کریں اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی گاڑی فاگ بہت زیادہ اگلی گاڑی کی لائٹس کو دے کے ہم چلتے ہیں اور یہ ہمیں غیر حقیقی ایک احساس ہوتا ہے کہ ہم سیف ہیں اور جس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ سیف ڈسٹنس کو ہم مینٹن نہ کر سکیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم فاگ لائٹس جو ہیں کہ ہم پریکوشنز لے سکتے ہیں ویدر ویدر اگر فاگ سیزن ہے یا بارش ہو رہی ہے تو ہم پریکوشنز لیں گے تو بچت ہو سکتی ہے اب فاگ لائٹس کا استعمال جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہے ہم جو آپ لائٹس جوتی ہیں سٹینڈر لائٹس جوتی ہیں وہ تو آپ ڈیم لائٹ پہ آپ کریں تاکہ جو دوسرے روڈ یوزرز ہیں یا دوسرے موٹریسٹ ہیں ان کو نقصان نہ ہو وہ ہو سکتا ہے کہ چندے آنا جائے ان کی آنکھیں سر دھند میں تو آپ جب مشہورہ دے دیتے ہیں لوگوں کو کہ وہ لگا لیں فاگ لائٹس لگا لیں لیکن وہ بھی فاگ لائٹس جو ہیں وہ اترتی نہیں وہ عام دنوں میں بھی چلتی رہتی ہیں اور زاری بات ہے بھیم ہائی ہوتا ہے اس کا تو جو دوسری طرف سے آنے والی ٹریفک ہوتی ہے تارنے پر کیا آپ کی کہلیں کے ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں سر یہی یہ نا کہ سینسٹائز کرتے ہیں ہم لوگوں کو اویر کرتے ہیں اویرنس کمپینز کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ جب ٹریفک رولز کی جب آپ کمپلائنس کریں گے فالو کریں گے تو اس پہ یہی چیزیں آتی ہیں کہ اگر فاگ لائٹس کا فائدہ تو فاگ جب پرڈی اسی میں فائدہ ہوتا ہے اگر فاگ اس کے لابہ آپ کریں گے تو آپ کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو ہے آپ دوسرے روڈ یوزرز کے لیے انائنس نہ بنیں ان کے لیے جو ہے ایک خطرناک بات ہو سکتی ہے کہ جب آپ وہ پروپر جو ہے روڈ پر اگر ان کو چیز نظر نہیں آئے گی دوسری ٹریفک نظر نہیں آئے گی تو اس میں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ موٹریسٹ خود اس بات کا خیال رکھیں دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے مطابق ہم ان کو سنسیٹائز کرتے ہیں کہ اگر فاغ لائٹس جو ہیں وہ اگر نارمل سیزن میں یوز کریں گے تو ان کے لیے انقصان ان کا فائدہ تو کوئی ہے نہیں تو یہی ہے کہ اویرنس کمپینز ہوتی ہیں اور اس پروگرام کی مقصد یہی ہے کہ آپ جب ٹریفک رولز کی بات کی جاتی ہے تو اس میں سیفٹی کا انصر سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ آپ ایک پڑے لے کے شخص یا ایک با باوکار شہری اور محضب شہری کے طور پر تب بھی سامنے آ سکتے ہیں جب آپ ٹریفک رولز کو فالو کریں گے تو اس میں جو ہیں یوزر ہیں روڈ یوزر جو ہیں جو موٹریسٹ ہیں ان کو اس بات کا خیار رکھنا چاہیے کہ وہ جو ہے اس کے مطابق چلیں اور فاغ لائٹس جو ہیں نارمل سیزن میں یوز کرنے سے انقصان ہو سکتے ہیں سر یہ اویرنس کی لحاظ تک تو ہم اس کو میں بھی اس کو کہتا ہوں کے باقی میں پنجاب ہائیوے جو پیٹرولنگ محکمہ ہے یہ بہت اچھے طریقے سے ویر کر رہے ہیں لیکن کیا فاغ لائٹس یا الی ڈی لائٹس گاڑی پر لگانا نیلی بتی گاڑی پر لگانا کیا اس کا کوئی کیس بھی ہے اس کا کوئی چلان بھی ہے بلکل سر یہ پرہپٹڈ ہے آپ روالوی لائٹس نہیں لگا سکتے اس کے بارے میں بقاعدہ کمپینج چل رہی ہے پیٹرولنگ پولیس اس پہ پرچہ دے رہی ہے اگر کسی نے کوئی ایسی لائٹ یوز کی دیا جو ریزیمبلنس ہے جس کی پولیس کی لائٹ کے ساتھ ہم اس پہ پرچہ دے رہے ہیں اور یہ قابل گریفت ہے کاغنیزیبل افینس ہے تو کوئی بھی ایسی لائٹ کیونکہ یہ پرہپٹڈ ہے اللہ اوڈ نہیں ہے نارمل سیٹیزن جو ہے یہ صرف اور صرف پولیس کی گاڑی ہیں جو پنجاب گورنمنٹ کی گاڑی ہیں جو ریزیمبلنس ہے جس کی تو اس پہ بقاعدہ ریجسٹریشن آف ایف ایر ہوتی ہے صحیح اچھے سیف ڈیسٹنس کی آپ نے بات کیے تو ایک ہم نے پریکٹس دیکھی ہے ہماری پبلک میں کہ وہ ٹرک جا رہا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے بائیک والے جو ہیں وہ سردی سے بچنے کے لیے ڈیریکٹ ہوا سے بچنے کے لیے اس کے بالکل ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو یہ خطرناک چیز ہے لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے میں نے کوئی بھی اویرنس پروگرام یا اویرنس پلان یا کم از کم روکنا ٹرک سے پیچھے جو بائیک جا رہی ہے اس کو روک کے سمجھانا یہ چیز ہم نے دیکھی نہیں گئی اس کے مطلق کیا اویرنس ہے سر اس میں یہ ہے کہ مختلف ٹریک ویگس ہوتے ہیں ٹریک اویرنس ویگس ہوتے ہیں جس میں ہم کسی بھی ایک چیز کو ٹارگٹ بنا لیتے ہیں لائک جو سیف ڈسٹنس ہے اس میں دیکھیں جو روڈ یوزر ہے اور ان تمام پروگرام کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ جو شہری ہیں ان کو ہم جو سیٹیز ہیں ان کو ہم سنسٹائز کریں روڈ روز یا روڈ سنس کے بارے میں ان کو انکلکیٹ کریں وہ سپیرٹ کے روڈ کو کس طرح ہم نے روڈ پر کس طرح ڈسٹیپلن رکھنا ہے اب اس میں یہ ہے کہ اگر جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ غیر حقیقی ہمیں جو تحفظ کا غیر حقیقی حساس ہوتا ہے وہ ہم اگر دیکھیں کہ اگر سیف ڈسٹنس ہی رکھیں گے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے پاس ٹو سیکنڈ فارمولا ہونا چاہیے کہ اگر خدانہ خاصتہ اگلی جو گاڑی ایک دم بریک لگاتی ہے تو آپ کے پاس ٹو سیکنڈ اگر ہوں تو آپ کی ریاکشن ٹائم آپ کے پاس ہوتا ہے ٹو سیکنڈ اگر ہم سیف ڈسٹنس ہی رکھتے تو اسی وجہ سے حادثات جو ہیں بہت زیادہ ہو رہے ہیں صحیح اچھا سر ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ نیلی بطی والی گاڑی جو ہے اگر تو وہ مہران ہے تو پھر تو اسے نیلی بطی کا پرچہ کار دیا جاتا ہے لیکن اگر وہی نیلی بطی والی گاڑی جو ہے وہ ڈالا ہے کوئی اچھا ویگو ڈالا جا رہا ہے ہائی گاڑی جا رہا ہے فور ویلر جا رہا تو اس کو نہیں رکا جاتا یہ گاڑیوں کو دیکھ کے اندر بیٹھی ہوئی شخصیات کا اندازہ لگا لینے کی جو ایک پریکٹس اپنا فورسز میں ہے اپنا اس میں جو ہمارے وارڈنز ہیں جو کہ انر سٹی ٹرافک کور کرتے ہیں ان میں ہے اس پریکٹس کو کیسے دور کیا جا رہا ہے کیا انر ڈپارٹمنٹل ایویرنس کیمپینز چل رہی ہیں سر اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ پرسپشن جو ہے یہ کیا سکتے ہیں اس طرح کا سلسلہ لیکن ہم اگر دیکھیں تو پیٹرولنگ پولیس جو ہے ابھی ہم پرچہ دے رہے ہیں ون سیمٹی ون کا کیونکہ اس میں ہوتا یہی ہے کہ وہ اگلا بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک جیسے امپوسٹر ہے جیسے وہ امپوسٹر ہم اس کو کہتے ہیں کہ ایز ای پولیس افسر شو کر رہے ہیں یا اپنی گاڑی کو لیکن یہ جو امپریشن ہے ابھی اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے کہ جو بھی وائلیشن کرے گا اگر وہ روڈ پر آتا ہے اور ہم وائلیشن دیکھتے ہیں اس پہ بقاعدہ کاروئی بھی ہو رہی ہے ڈسٹرک پولیس جو ہے اس بارے میں بہت زیادہ ایکٹیو ہے ٹریفک پولیس بہت زیادہ ایکٹیو ہے پنٹرولنگ پولیس جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہے مختلف ٹیمز بنی ہوئی ہیں اس وقت کوئی بھی اباو لانی ہے اور یہ جو ہے چیز ہے ہم سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں جو پولیس کے بارے میں امپریشن ہے کہ ہم وی کے لیے نہیں وی کے لیے ہم جو ہمارے لیے سب احترام کے قابل ہیں اور اس چیز کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی سرویسز کے ذریعے اپنے جو ہے اکارڈنگ ٹو رول لائل کے مطابق کاروائی کریں اور یہ تحفظ دیں کہ جو غریب ہے یا جو بھی لوگ ہیں وہ قانون کی نظر میں کوئی بھی بالا تر نہیں ہے چھوٹی گاڑی والا بڑی گاڑی والا سیم اور اس کے بارے میں کافی جو آپ دیکھیں کہ ریجسٹریشن آف ایف ای ایر ہو رہی ہیں جو بھی اس طرح کی ایکٹیوٹی میں ملوث پہ آجاتے ہیں اور اس میں بلا تفریق آپ دیکھ رہے ہیں کہ کون ہے چلیں جی سامین ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد رزوان بھٹی صاحب وہ سب انسپیکٹر ہیں ان چارج ہیں موبائل ایجوکیشن یونٹ فیصلہ باد کے پٹرولنگ پولیس میک میں سے ان کا تعلق ہے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ریجنل ٹیم میمبر رزوان ورک موجود ہیں ہم بریک پہ جائیں گے بریک سے واپس آئیں گے تو ان سے مزید گفتگو ہوگی ہمارے ساتھ رہیے گا ایک بریک سے واپس آتے تو مزید گفتگو ہوتی ہے آپ کے پیغامات زیرہ تین سو چونتیس انیس شاہ سٹھ ناوٹ شاہ سٹھ پر مجھے موصول ہوں گے اسی نمبر پر آپ مجھے اس بریک کے دوران کال بھی کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں آرائی جی سامین ویلکم بیک آپ سن رہے ہیں پروگرام پروگریسیو پاکستان ٹیفینز ایف ایم نائیٹی سکس پوائنٹ سکس کے پلات فارم سے آج ہمارا مدہ ہے روڈ سیفٹی کا اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد رزوان بھٹی صاحب سب انسپیکٹر ہیں اپنے محکمے میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں رزوان وکس صاحب میں رزوان وکس آپ کی طرف آنا چاہوں گا ہیلپ لائن کے حوالے سے ہمیں ضرور بتائیں کہ اگر تو کوئی وحیکل جو ہے وہ پھنس جاتی ہے آن دا ہائی وے کسی بھی وجہ سے ٹائر پنکچرز ہو جاتے ہیں گیس ختم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے پھر ہماری جو کہلیں کہ لاس ٹائم جب آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ نے بتایا تھا کہ اس لیے سرویسز ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سننے والوں کو ایک دفعہ دوبارہ سے آپ ریوائز روڈ کروائیں جب بھی روڈ پہ کوئی پرابلم آتی ہے کسی قسم بھی ٹریفک بلاک ہو روڈ روبری ہو تو ہماری ہیلپ لائن ہے دبل ون ٹو فور تو اس پہ کال کریں انشاءاللہ پانچ سے دس منٹ میں جو ہمارا مطلقہ یونٹ ہے اس پہ سر میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب ہائی وے پیٹرول جائے وہ ٹو ٹوزن فور میں اسٹیبلش ہوا تو اس کی جو ہے ایکٹیوٹی کو انہانس کرنے کے لئے مختلف اقتماد کیا گئے ابھی جو ہمارے ریجنل پیٹرولنگ افیسر ہیں مطلب جو اس اس پی پیٹرولنگ ہے چودری فاروق احمد ہندل صاحب سیزنڈ پولیس افیسر ہیں اور ان کا واسٹ ایکسپیرینس ہے اس ایسٹیشن ہوس افیسر اس ایسرکل افیسر اور اس پہ بری سر ویسیگیشن اور ان کی آپ ایسے کہے اس کانسی کریٹیس لایف فاردہ سروسز آف پبلک تو انہوں نے بہت زیادہ کام کی ابھی بھی پیٹرولنگ پولیس کی ویل بینک کے لئے پیٹرولنگ پولیس کو ایک بہت آرہ درجہ پر لے کے جانے کے لئے وہ بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں اور ان کی سروسز ہیں ہیں وہ بہت زیادہ کمنڈی بل ہیں اسی سلسل میں بات کرنا چاہوں گا کہ ڈبل ون ٹو فور یہ پیٹرولنگ پولیس کی ہیلپ لائن ہے آپ ان کیس آف امرجنسی آٹ ڈسٹریس امرجنسی کی صورت میں یا حادثے کی صورت میں آپ ڈبل ون ٹو فور پہ کال کریں گے ہمارے ایک منیٹرنگ ایک کمانڈ انڈ کنٹرول سسٹم ہے جس پہ آپ کی کال ملے گی وہ آپ سے لوکیشن پوچھیں گے اور ٹائپ آف ہیلپ پوچھیں گے اور اس کے مطابق آپ کا فون جو ہے مطلقہ جو موبائل ہے پیٹرولنگ موبائل اس کو وہ ٹرانس میٹ کر دیں گے وہ پیٹرولنگ موبائل جو ہے آپ سے آپ سے رابطہ کرے گی اور آپ سے پوچھے گی کہ آپ کو کس قسم کے ہلپ چاہیے آپ کو بتائے گے کہ پانچ سے داس میں جتنے بھی ٹائم میں آپ کے پاس پہنچیں گے اور دیکھیں اگر روڈ پر آپ ابنڈن نہیں ابھی آپ ہلپ لیس نہیں ہیں آپ کا ٹائر اگر پنکشر ہو جاتا ہے میکینیکل فالٹ آجاتا ہے یا پھر کوئی ایسی سسپیشیس ایکٹویٹی دیکھتے ہیں یا آپ کو کوئی حراس کر رہا ہے تو آپ ڈبل ون ٹو فور پہ کال کریں اور اسی وقت جو ہے موبائل ہماری پیٹرولنگ کی موبائل جو ہے وہ آپ کو رسپونڈ کرے گی اب انٹرنل اکاؤنٹیپلیٹی سسٹم یہ ہے کہ اگر وہ آپ کو رسپونڈ نہیں کرتے تو ڈبل ون ٹو فور پہ اگر آپ دبارہ کال کریں یا پھر اپریٹر کی طرف سے آپ کو کال آجے گی کہ آپ کی ہیلپ جو ہے وہ ریڈریس ہو چکی ہے یا نہیں اگر کسی بھی کیس میں اگر آپ کے پاس نہیں پہنچیں تو پھر آپ کے جو ہمارے جو ایس پی پیٹرولنگ ہے ان کو کال آگے گی اور ایس پی پیٹرولنگ جو ہے وہ آپ کے پھر اکاؤنٹیپلیٹی اس افیسر کی ہوں گی صحیح اچھا سیر ڈبل ون ٹو فور تو ہے ایک سمپل ہیلپ لائن اس سے آگے آپ کا نمہندہ جو ہے وہ لے کر چلتا ہے ہر چیز کو لیکن ایک افسر تک یہاں کہہ لیں کہ ایک ایسے شخص تک جو کہ کچھ نہ کچھ چینج لے کے آ سکتے آپ کی صورتحال میں جس بھی پوزیشن میں آپ رسے ہوں تو اس تک رسائی کے لیے اس کے علاوہ بھی کوئی ہلپ لائن نمبر ہیں جو کہ آپ دیتے ہیں سر اس کے علاوہ جو ہے آہ سسٹم کو رن کرنے کے لیے ہمارے جو مبائل وحکل ہوتی ہے اس کو بھی ایک سرکاری افیشل اس کے پاس نمبر ہے اور ہماری جو پیٹرولنگ پوسٹ ہے اس پہ بھی افیشل نمبر ایک ان کو دیا گیا اور تا کہ ہاں جی مطلب آپ کے پاس آپ کو کوئی لیکن وہ انٹرنل ہے وہ ہر بندے کے پاس لیکن ہم نے اس کو ڈسیمنیٹ کرنے کے لیے پبلی سائز کرنے کے لیے ہمارے مختلف جو بیٹ ایریاز لائک پیٹرولنگ پوسٹ جو ہے اس کا بیٹ ایریہ ٹونٹی فائی سے تھرٹی کلومیٹر تک ہے اور اس وقت ریجن فیصلہ باد میں آہ فیفٹی پیٹرولنگ پوسٹ ہیں اور اگر ہم ڈسٹرک فیصلہ باد کی بات کریں تو ٹونٹی ٹو پیٹرولنگ پوسٹ ہیں اب بات یہ ہے کہ ہمارے بیٹ ایریے میں ہم نے ہر جگہ نمائع طور پر مختلف لیکسز لگائی ہوئے جس پہ پیٹرولنگ وہیکل کا نمبر ہے اور اس کے علاوہ پیٹرولنگ پوسٹ کا نمبر ہے تو اگر وہ جو ہے روڈ یوزر جو ہے اگر اس کو ڈسٹریس میں یا وہ پوچھتا ہے کہ مجھے ہلپ کی ضرورت ہے تو جتنے بھی پیٹرول پوسٹ ہیں جتنے بھی اہم آداریں ہم نے وہاں بھی اپنی وہ افیشل جو نمبر ہے وہاں انہوں نے افکس کیا وہاں چسپا کیا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے اور ڈائریکٹ جو ہے وہ ہماری پیٹرولنگ وہیکل کو پتہ چل سکے ہم نے اپنے بیٹ ایریے میں لوگوں کو موبیلائز کرنے کے لیے سینسٹائز کرنے کے لیے اپنی جو ہے ہیلپ لائن کے بارے میں بھی اور اپنے جو افیشل نمبر ہے اس کے بارے میں اگاہ کیا ہوا ہے ان سے بھی آپ کو پتہ چل سکتے ہیں اچھا سر ہم نے ایک ایکٹیوٹی جو ہے دیکھی تھی کچھ خاص تہواروں پر ہم نے دیکھا تھا نیشنل ہائیوے کے چلوگ ہیں جو موٹر وی پر لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو پول گلاب کے پول اور اس طرح کی جو ایکٹیوٹیز ہیں ان طرح کی ایکٹیوٹیز سے آپ کیا ایک پیغام دیتے ہیں اور اس طرح کی ایکٹیوٹیز کن کن تہواروں پر لازمان آپ کی ہوتی ہیں اور کون کون سے شہراؤں پر ہوتی ہیں سر کیوں کہ ہم جی ٹی روڈز کو ہائیویز کو ڈیل کر رہے ہیں تو جس طرح کی یہ بات ہے یہ بیسیکلی ہوتا ہے کہ ہم نے ایک جو گیپ ہے جو کمینکیشن گیپ ہے جو گیپ آ رہا ہے عوام سیٹیزنز اور پولیس کے درمیان اس کو بیسیکلی ہم نے ایبریج کرنا ہوتا ہے اس کو ختم کرنی کوشش کرتے ہیں ہم بھی مختلف روڈ شوز کر رہے ہیں روڈ شوز میں ہمارا فوکس مختلف اویرنس کمپین چلی ہے جس طرح سموگ کے بارے میں چلی فوق کے بارے میں چلی تھی اور اس کے علاوہ جو انٹی ڈرگ ہے یا ڈرگ اب یوز کے بارے میں بھی ہم اویرنس کمپین چلاتے ہیں اب اس میں مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ جب ہم عوام کے ساتھ کمینکیٹ اس طرح کرتے اور ان کو ایک as a token of love جو ہے ان کو ہم پول پر بغیرہ پیش کرتے ہیں تو ایک جو ہے وہ تھوڑا سا جو پرسیپشن ہوتی ہے پولیس کے بارے میں وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے جو ہے پروٹیکٹر ہیں یہ ہمیں سیف گارڈ کرنے کے لیے تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور جو سیٹیزن جو ہیں دے ریڈی ٹو لسن اس تو پھر تھوڑا گیاب بھی کم ہو جاتا ہے اور اس طرح کے ہم کمپینس کار بھی اچھی بات ہے اس طرح کے جتنے بھی سیکیورٹی ادارے ہیں ان کو بہت ضرورت ہے خاص طور پر حالات حاضرہ کے حوالے سے اگر بات کریں تو بہت ضرورت ہے کہ کمیونکیشن گیپ جو ہے عام افہام کے ساتھ اس کو کم کیا جائے پولیس کا ادارہ ہو آپ کا ادارہ ہو رینجرز کا ہے الیٹس کا ہے پاک آرمی کا بھی پاک آرمی کے بھی ادارے کو بہت ضرورت ہے کہ وہ کمیونکیشن گیپ کو دور کریں اچھا سر اب میں آپ سے پوچھا چاہوں گا کہ وہ سٹوڈنٹس جو کی پیٹرولنگ پولیس میں سرویسز پروائیڈ کرنا چاہتے ہیں ان سرویس آنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا کہلیں کہ ایک بات ہے کیا طریقے کار ہے سر اس میں یہ ہے کہ جو ان لیٹ ہیں آپ جس طرح پیٹرولنگ میں آ سکتے ہیں تو پیٹرولنگ پولیس کی بقیدہ ریکروٹمنٹ آتی ہے کانسٹیبل لیول پر ریکروٹمنٹ آتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ اگر ڈسٹرک پولیس میں ایزے سب انسپیکٹر آتے ہیں تو وہ بھی جس طرح میں ڈیپورٹیشن پہ ہوں اس میں یہی ہے کہ آپ جو پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا کے ساتھ ان ٹچ رہیں ایڈورٹیزمنٹ آتی ہے جب بھی ایڈورٹیزمنٹ آئے گی تو پھر آپ اس کے لیے بیسیکلی جو ہے تلیم جو ہے وہ ایف اے کانسٹیبل کے لیے ایف اے کا وہ ضروری جی بلکل انٹی ایس کا پیپر ہوگا اور بقاعدہ انٹرویوز ہوتے ہیں میرٹ ہے اور اگر جو بھی تقرر ہیں کوئی انتیوزی آسٹک ہیں جو بھی انتیوزی آسٹک ہیں وہ بقاعدہ تیاری کریں کمپیٹیٹیو ایکزیم کی اور اس کے بعد انٹی ایس کا پیپر دیں اور میرٹ سب انسپیکٹر کے لیے گریجویشن ہے جی اس کے لیے گریجویشن اس کے لیے گریجویشن ہے اچھا سر آپ کی یئرلی ریپورٹ جو ہیں پیٹرولنگ پولیس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں جی بلکل سر ابھی جو ہیں جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی شیئر کیا ہے کہ جو ہمارے ابھی جو پریزنٹ ایس بی ہیں چودری فروکمند ہندل صاحب جو ہیں ایز ای کرائیم فائٹر کے نام سے وہ جانے جاتے ہیں اور ہر جگہ انہوں نے فیصلہ باد کا کوئی بھی ایسا یاریا نہیں جس کے بارے میں پرسنلی ڈیموگرافی ان کو بہت زیادہ سمجھ جائے ٹپاوگرافی کے بارے میں سمجھتے ہیں ریجنل یا جو ہمارے جو ویر ابورٹ سے اس کے بارے میں بہت زیادہ وہ سمجھتے ہیں جب سے وہ تائنات ہوئے اکتوبر میں ان کی تائناتی ہوئے اس وجہ سے زیادہ پیٹرولنگ پولیس مور جو ہے ایکٹیو اور ایفیشنٹ ہو چکی ہے ابھی ہم اگر فگرز کی بات کریں تو ٹوانٹی سکس تاؤزن سیون انڈر سیون لوگوں کو روڈ پر ہیلپ دی گئی ہے اس کے علاوہ ٹو تاؤزن ون زیرو ون مقدمات کا اندراج کیا گیا جس میں ہم نے ٹو تاؤزن ون فورٹین ملزمان جو پکڑے جس میں جو اسلا کی ریکاوری ہے اس میں تین کلیشن کوف ہیں پندرہ رائیفلیں ہیں مختلف قسم کی اور نائنٹی پسٹل ہے جس میں نائن ایم ایم پسٹل ہے تھرٹی بور پسٹل ہے اور تھرٹی ٹو بور پسٹل ہے بتیس بور جس کو پسٹل کہ جاتا ہے اس کے علاوہ ہم نے جو دیکھیں جو پروکلیمڈ افینڈرز ہوتے ہیں اشتیاری ہوتے ہیں وہ جب اشتیاری ہو جاتے ہیں تو وہ زیادہ لائن آرڈر کا باعث بانتے ہیں وہ زیادہ ایسی ایکٹیوٹیز میں ہوتے ہیں جو روڈ روبری اور ڈکائیٹی وغیرہ میں ملاوث ہوتے ہیں وہ ون ٹوانٹی سیون اشتیاری ملزمان جو ہیں وہ بہینڈ دا بار کیے گئے تھرٹی ون عدالتی مفروران کوٹ افسکونڈرز جو کوٹ میں پیش نہیں ہو رہ تھے ان کو پکڑا گیا اور پولیس کے مطلقہ پولیس کے حوالے کیا گیا اس کے علاوہ جو ہے ریکوری نارکوٹکس جو ہے سکسٹی ٹو کلو گرام چرس سکس ہنڈرن ٹوانٹی ون گرام ہیرون اور ون کلو افیم جو ہے ہم نے ریکور کی اور ان پر جو ریلیونٹ دفعات ہے اس کے تحت پرچہ درج کر کے پولیس کے حوالے کیا اور میں سمجھتا ہوں جو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ پیٹرولنگ پولیس کا جو ہے موٹو ہے وہ جو جو تحفظ پیار پیٹرولنگ پولیس کا شعار یہ ہمارا سلوگن ہے اور ہم نے روڈ یوزرز کو ہیلپ رینڈرنگ کے علاوہ جو سب سے زیادہ ہے کہ جو گمشدہ بچے ہیں ان کو بعد جب چاریس گمشدہ بچے جو ہیں جو مختلف وجہ سے اپنے والدین سے بچڑ گئے تھے ان کو ہم نے فاؤنڈ کیا اور ان کے والدین کے لواحقین کے حوالے کیا فورٹی جو گمشدہ بچے تھے اور یہ اس سے گریٹ سروس ٹو ہیومنٹی بلکل ساری کے چیویمنٹ ہے اور اس سے گریٹ سروس ٹو ہیومنٹی بلکل سر آتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اپنی جو ایکسپیرینسز ہیں وہ ہمارے ساتھ اور ہمارے سننے والوں کے ساتھ شیئر آٹ کر رہے ہیں سر اس میں میں مزید جو ہے کیونکہ یہ ہمارا موبائل ایجوکیشن یونٹ ہے تو موبائل ایجوکیشن یونٹ کیونکہ یہ موبائل ایجوکیشن یونٹ جو ہے یہ پیٹرولنگ پولیس کا فیس ہے اس میں ہم نے اس کی مہکار کردگی تھوڑی سے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ کیونکہ اویرنیس جو ہے وہ پمفلرز بروشرز اور مختلف جو ہے فلیکسز کے ذریعے آتی ہے اس میں ہم نے ایک لاکھ چہتر زار ساتھ سو افراد میں پمفلر تقسیم کیے جس میں مختلف اویرنیس درج تھیں جس میں ہم نے ٹریفک رولز کے بارے میں ان کو اویر کیا گیا سماغ اور فاغ میں ڈرائیونگ پریکوشن کے بارے میں ان کو کہا گیا نیو جیر نائٹ پہ ون ویلنگ جو ہے اس کے جو نقصانات ہیں اس کے بارے میں کہا گیا تو جو بھی پنجاب گورنمنٹ کی کمپینز ہوتی ہیں جو ہمارے ایس پی صاحب کی ویجن ہے اس کے مطابق ہم نے بروشرز جو ہیں ان میں تقسیم کیے تھری ہنڈرنٹ ٹونٹی فور تلیمی اداروں میں ہم نے اگاہی لیکچر دیئے کیونکہ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ جو ہمارا یوت ہے وہ ہمارا مہمار ہے فیوچر ہے ہمارا تو تھری ٹونٹی فور تلیمی اداروں میں ہم نے اگاہی لیکچر دیئے ٹونٹی سیون سیمینارز مختلف انسٹیٹیوشنز میں کروائے اور اسی طرح ہم نے پبلک پلیسیز ٹیکسی سٹینڈز مطلب جہاں بھی روڈ یوزرز ہمیں ملتے ہیں ہم نے روڈ شوز کیے اور کوشش کی کہ پنجاب ہائی وے پیٹرول جو ہے وہ ایک اپنا کردارہ دا کرے تاکہ ٹریفک آویرنس پیدا ہو لوگوں میں شعور پیدا ہو اور ایک اچھی شہری کے طور پر وہ سامنے ہیں بلکل صرف میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ ایک وقت تھا کہ یہ جو فیصل آباد سے سمندری تک کی سڑک ہے یہ بڑی خطرناک سمجھی جاتی تھی اور اگر یہاں سے ہم گوجرہ کی طرف جانا ہو ڈائریکٹ جانگیر موڈ سے آگے تو وہ ایک بڑا خطرناک ایریا سمجھے جاتا تھا کہ وہاں پر تو بقاعدہ کھڑا کر کے پوری پوری بسیں پوری پوری ٹریفک کو بھی لوٹا گیا ہے یہاں تک بھی واقعات ہوئے ہیں اس میں بڑی کمی ہوئی ہے اور جس طرح سے وہاں پر پٹرولنگ پولیس جو ہے وہاں پر موجود رہتی ہے تو اس سے بڑا حوصلہ ہوتا ہے کسی بھی وقت کوئی بھی وقت ہو ہم جاتے ہیں گھر جاتے ہیں اپنا فیصل آباد سے فاری ہو کے بہت سارے لوگ جب جاتے ہیں شام کو تو وہ سیفلی ٹریفل کرتے ہیں ریزان ورک صاحب میں چاہوں گا ہمارے سننے والوں کے لیے یوت کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے ان کے لیے یہی پیغام ہے پیرنٹس کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو اٹھارہ سال سے کم عمر بچے ہیں ان کو بائیک نہ دیں کیونکہ قانونی طور پر بھی وہ مجاز نہیں ہیں جب تک ان کا آئی ڈی کارڈ نہیں بن جاتا ڈرائی مگلسنس نہیں بن جاتا تو وہ ان کو بائیک نہ دیں نہ ہی روڈ پر آنے دیں بہت شکریہ ریزان بھٹی صاحب میں چاہوں گا کہ آپ کے لاسٹ جو ہمارے سننے والوں کے لیے پیغام ہے وہ پیغام ہے سر جس طرح آپ نے سٹارٹ کیا تھا میں اسی چیز کو کنٹینیو کرنا چاہوں گا کہ جو سڑک ہے روڈ ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے روڈ جو ہے ہماری زندگی میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے تو جس طرح آپ گھر میں یا پبلک اپنی جو ورک پلیس ہے اسی پر اس میں ڈسٹیپلن شو کرتے ہیں تو روڈ پر ڈسٹیپلن ضرور دکھائیں کیونکہ جو ٹرافک رولز ہیں اس کو فالو کرنا ہماری اپنی سیفٹی ہے اس میں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ بھی ابزورف کرتے ہیں کہ روڈ ریج ریڈ میسٹ جس طرح آپ جب ڈسٹریس میں یا پرشانی میں اور انگر میں جب روڈ پر آتے ہیں تو نہ صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے بلکہ دوسری جو روڈ یوزرز ہیں اپنی بوڈی لینگویج کو آپ کول اینڈ کام رکھیں ٹھیک ہے روڈ پر پیشنس شو کریں کیونکہ روڈ پر کیر لیس ایٹیٹیوڈ جو ہے کیر لیس بیہیویر جو ہے وہ فیٹل ہو سکتا ہے سر یہ بڑی ہے اپنی خوبصور بات کی میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ بہت زیادہ بے سبرے ہو کر روڈ پر آتے ہیں ہارن کا بیجا استعمال کرتے ہیں ہارن کے حوالے سے سر اب مجھے بتائیں کیا وہ چلتے چلتے لاس کوسن بھی کر لیتا ہوں کہ ہارن کی کیا ایکسٹینڈرز ہیں جو کہ روڈ پر یا ہائی وے پر کورپ کرنی چاہیے یہ مختلف گھاریوں کے لیے سر دیکھیں اگر آپ انٹرنیشنلی دیکھیں تو ہارن کا استعمال جو ہے جب ہانک کرتے ہیں آپ تو وہ تو پرہپٹڈ ہے اور اس کے علاوہ جب پریشر ہارن ہو تو اس پہ اکسکیوزز اگر یہ پیش کیا جائے کہ جی یہ بڑی گھاڑی ہے اس پہ پریشر ہارن لگنا چاہیے تاکہ دوسروں کو پتا چل سکے تو پریشر ہارن جو ہے وہ پرہپٹڈ ہے اس پہ چلان بھی ہوتا ہے اور ہم تو ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کے تحت کوشش کرتے ہیں کہ اگر وہ پریشر ہارن جو ہے وہ دوسروں کے لیے ایک نیو سینس بن سکتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہارن سے دینے سے ایک تو گبرہت پیدا ہوتی ہے پینک ہو جاتا ہے جو فیمیل ڈرائیورز ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو حراس کرنے کے لیے کئی دفعہ ہارن دیا جاتا ہے اور اس میں دیکھیں باڈی لینگویج بہت زیادہ کاؤنٹ کر دیا جس طرح میں وربل امینکیشن ہو رہی ہے تو ہارن کو میں کہتا ہوں کہ یہ بھی باڈی لینگویج کے طور پر آئے گا جب آپ بات نہیں کر رہے لیکن اپنے ایکسپریشن یہ پوری گاڑی کی باڈی لینگویج تو سر میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ضرور اس پر بھی کوئی ایکشنز ہونے چاہیئیں اس پر بھی کوئی نہ کوئی قانون ہونا چاہیے بلکل سر ہے اس کے متعلیم بتائیں سر کہ اگر آپ فضول ہارن دے رہے ہیں اور کسی ایسی بیلڈنگ جو سرکاری بیلڈنگ ہے خاص طور پر سکول ہے کالیج ہے خاص طور پر ہسپیٹل ہے اس کے پاس بے جا ہارن کا استعمال کر رہے ہیں سر میں نے اس طرح کے بھی لوگ دیکھیں اشارہ بند ہے کھڑے ہوئے ہیں کھڑے رہیں گے اشارہ جیسے ہی کھلے گا اس سے پہلے کہ اگلی ٹرافک گزر لے اور پھر ان کی باری آئے انہیں چین نہیں آتا وہ دبا کے ہورن دیتے ہیں حالانکہ جب پہلے سکون سے کھڑے ہوئے ہیں تو دو سیکنڈ تین سیکنڈ پانچ سیکنڈ اور ذرا سکون سے کھڑے ہو جائیں تو کیا جائے گا یہ ایک ہیومن بہیوئر کو چینج کرنے کے لیے ویرنس کی ویرنس پروگرامز کی ضرورت ہے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ریزوان بٹی صاحب ریزوان برک صاحب آپ پر بہت شکریہ کہ آپ آج ہمارے ساتھ موجود تھے مجھے سامین بہت خوشی ہے کہ اس طرح کے ادارے جو ہیں وہ اگر ہم یہ نہ کہیں کہ کمپلیٹلی بہتر ہیں کم از کم بہتر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور بہتر ہو بھی رہے ہیں چودری فاروق احمد حمدل صاحب آپ کو ہم بہت بھی کہہ لیں کہ شکریہ دار کرتے ہیں کہ اس طرح کے اداروں کی بہتری کے لیے آپ ضرور کام کر رہے ہیں اور اس طرح سے کرتے رہیں گے ہم یہی امید کرتے ہیں سامین سڑک کا واقعی میں استعمال جو ہے یہ ہماری کہہ لیں کہ ہمارا حق بھی ہے لیکن پھر اسے ساتھ ستھرا رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے ہائی ویز کو موٹر ویز کو ساتھ ستھرا رکھیں اپنے گاڑی کا کچھرا جو ہے وہ ضروری نہیں کہ جاتے جاتے آپ موٹر وی پر یا ہائی وی پر جی ٹی روڈ پر آپ پھینک جائیں تو اس کے لیے بھی خاص انتظامات کریں کلین رکھیں کم از کم اور اپنے کہلیں کہ بہترین تربیت کا ثبوت دیں اسی ایک نوٹ کے ساتھ مجھے دیں اجازت انشاءاللہ پھر ہوتی ہے ملاقات کچھ بہتر اور کہلیں کہ نئے ایکسپرینسز کے ساتھ ہم آپ لوگوں کے ساتھ نئے مہمانوں کو لے کر حاضر ہوں گے مجھے دیں اجازت اللہ حالی کے پاس